بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حب کے دوستوں اور بہات سے آئے گئے بھائیوں اور بہنوں میں پہلے تو اپنے دوست اپنے بھائی ایک سی ایم عبدالقدوس پریزیجہ صاحب کو میرے بھائی علی حسن زہری صاحب کو وڑے رے حسن جاموٹ کو وہاں بزیجہ صاحب کو عبدالکریم مری کو سادے کمرانی کو اسلام علیکم کہوں گا اور آپ کو بھی اسلام علیکم جیے بھوٹو میرے دوستوں بھائیوں آج پہلے بھی ویسے میں لسبے لے آیا ہوں اور آج آپ کو دیکھ کے اور آپ کی اس آنکھوں میں یہ سوچ سمجھ کے کہ پاکستان کا یہ حصہ جو کراچی کے ساتھ صرف ایک گھنڈے کے ساتھ پاسلے پہ ہے ایک گھنٹہ بھی تب جو یہ پرانے راستے ہیں اگر یہاں سے اچھا راستہ بنایا جائے تو میرا خالے یہ پہنٹالیس یا آدھے گھنٹے کا راستہ ہوگا تو یہ کراچی ہونا چاہیے اس کو کراچی ایکسٹینڈڈ ہونا چاہیے یہاں ہسپٹلے ہونے چاہیے یہاں کالیج ہونے چاہیے یا یونیورسٹیز ہونے چاہیے یا پانی کے فیصلیٹیز ہونے چاہیے یا کتنے سالوں سے جب سے اٹھاروی تنویر میں نے دی ہے میرا خالے پندرہ سال تو اس کو ہوگئے ہیں آپ کا بجٹ چار دفعہ بڑھ چکا ہے مگر وہ بجٹ کدھر نظر آ رہا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا ہے پھتا نہیں پھر ہمارے دوستوں کی جبوں میں نظر آتا ہو تو ہاؤں یہاں نظر نہیں آتا ہوں مگر یہ ضرور آپ سے میں وائدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے فیڈریشن پاکستان کی اندر فیڈریشن کی ضرورت اٹھاتی ہے تو ہم ہب کو آگے بڑھانے کی ہب کو آگے چلانے کی اور ہب کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی سنبھالے لیے اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے کراچی کے انویسٹر خود کر دے اگر صرف میں law and order یہاں دے سکتے ہیں میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ صرف ان بھولے بھٹکے دوستوں کو سمجھائیں جو بلدوک میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو ہتھیار کا کام دیتے ہیں وہ تو آپ ان کو بھلا رہے ہو دعوت دے رہے ہو ہتھیار آپ ایک رائیفل اٹھاتے ہو وہ پانچھوں اٹھاتے ہیں وہ پانچھوں کی ترخواہیں لیتے ہیں اور ڈبل ترخواہ لیتے ہیں آپ کا پاس کوئی فوج بھی ہوتی ہے تو کوئی بھانجا مرتا ہے کوئی بھتیجہ مرتا ہے کوئی بہن کا بیٹا مرتا ہے تو کیوں آپ ایسے طرف چلتے ہو آپ چلو جمہوریت کے طرف ہمارے ہاں پیپس پارٹی میں بھی ایک طلاب تھا دی بھی نے جمہوریت کا علم تھا سنبھالا اور اس علم پر چلتے چلتے وہ دو دفعہ پرائیم منسٹر بڑھیں انہیں کے قدم نقشوں پر چلتے ہوئے میں نے پرائیم منسٹر بھی بنایا اور میں نے پریزیڈن خود بھی بنایا جسا جمہوریت کے ذری جو بلوچستان جمہوریت میں کام کر سکتا ہے وہ جنگ بیویدل میں نہیں ہوتا اور میں آپ دوستوں کو کہتا رہا ہوں پہلے بھی میں نے کہا ہے یہ پہلے ہمارا قطور ہے اگر پیپس پارٹی کے ساتھ آپ سوچیں کیا ذاتی نہیں مگر پیپس پارٹی میں کبھی ہتھیار کی بات کی کبھی لڑنے کی بات کی ہاں سڑکوں پہ لڑنے کی بات کی جلسے کرنے کی بات کی جلسوں میں آنے کی بات کی دنیا بھر میں جمہوریت کے لیے جنگ کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے جنگ کی اور آج بھی کر رہے ہیں اب بھی کوئی پروفیٹ جمہوریت نہیں ہے کیونکہ سب سے صحیح جمہوریت نہیں ہے مگر یہ آستے آستے بنتی ہے دوسرے ملکوں میں آپ دیکھو کہ بن کے بگڑ گئی ہے یہاں تو بنی بھی نہیں ہے انشاءاللہ ہم بلوچوں کا حق آپ کی دھرتی کا حق وہ سب آپ کو دلائیں گے آپ کو دلوانا جانتے بھی ہیں تو یہ سوچ رکھنا کہ آپ کو کوئی لوٹ سکتا ہے یا کوئی لے جا سکتا ہے یہ دھرتی کو کون لے جائے گا یہ زمین ہماری کون لے جائے گا کون ہم سے لے گا تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو ہمت کرنی چاہیے آپ ہمارے کینیڈرز کو ووڈ کریں آپ الیکشن کے دل جمہوریت کو ووڈ کریں تیر کو ووڈ کریں اور یہ سوچیں یہ سمجھیں کہ آپ کی بقا ہی جمہوریت میں ہے بلوچستان کی بقا ہی جمہوریت میں ہے جب میں کہتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے تو اس میں ہب جو ہے وہ بھی دل کے ساتھ ساتھ جماعت کا کام دے سکتا ہے جماعت کا کام کوئی ہب سے لے یا ہب کو سمجھے مسئلہ یہ ہے پاکستان کو اسلامباد والے سمجھنے کے لئے پاکستان کے سلوشن جانتا ہے پاکستان کے سلوشن صرف پولٹیکل فورسز جانتی ہے اور جنوائن پولٹیکل فورسز کیا آپ کی بلی ہوئی پولٹیکل فورسز آپ بنائی ہوئی کیا آپ اب جو بنانے جا رہے ہیں وہ فورسز یہ نہیں سمجھے آپ کو ہی سر کے دیکھ لیں صرف جنوائن آپ کی جو بیڈیوشپ ہے وہ اثر لے سکتی ہے صدق سکتی ہے دیکھ سکتی ہے اور اس لیے میں نے حقوں کے بلستان دیا اس لیے میں نے بلستان سے ماتی مانی اس لیے میں نے بلستان کے آتے ہی جتنا ہو سکتا تھا وہ کام کی ہے تو دوستوں کو میں نے سمجھایا میں نے لوگوں کو جیلوں سے چھڑوایا میں نے دنیا میں بھر میں لوگوں کو جیلوں سے چھڑوایا اور میں نے کہا کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ دوستی کریں اور پاکستان کو دوبارہ اپنا مل سمجھتے آئیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس کے کام کرنا ضروری ہے ان دوستوں کو واپس لانا ضروری ہے اور عام عام غریب کا کام کرنا یہ ہماری عبادت ہے اس سے ہم عبادت پہ چلیں اور دوسرے کام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ پاکستان ایک دنیا کا اچھا اور خود کفیل ملک بن سکتا ہے تو آپ دوستوں سے دعاوں سے آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ آپ کو خیر سے رکھے آپ دعا کریں کہ اللہ بیو سبا جی کو ہمیں خیر سے رکھے تو پھر چوبارہ ملاقات کریں اور انشاءاللہ اس دفعہ کسی ہسپٹل کا صدقہ وضیاد رکھیں اور کسی کالیس کا صدقہ وضیاد رکھیں اور اس موقع پہ میں یہاں آؤں اور آپ سے باتیں کروں گا آپ کو جوشہ کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے جی بھوٹے جی بھوٹے